ہم نے ڈسکس کرنا ہے فارمیسی لے آؤٹ اینڈ ڈیزائن کہ ایک فارمیسی کا لے آؤٹ اور ڈیزائن کس طرح کہونا چاہیے لے آؤٹ کہتے ہیں وہاں پہ جو میڈیسن یا وہاں پہ کاؤنٹو جو ترتیب ہے ترتیب کو کہتے ہیں لے آؤٹ ٹھیک کسی چیز کو ترتیب سے رکھنا وہ اس چیز کا لے آؤٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے فارمیسی لے آؤٹ کہتا ہے فارمیسی لے آؤٹ is the component of the physical facilities of pharmacy فارمیسی لے آؤٹ is the space allocation and arrangement of drug in drug store ٹھیک ہے اس میں کیا کہتا ہے فارمیسی لے آؤٹ component of physical facilities کا ٹھیک ہے فارمیسی کا فی آؤس جو ہوگا component ہوگا physical facilities کا وہاں پہ جو بھی چیزیں فیزیکل وہاں موجود ہیں ان کا وہ component ہے کہ وہاں پہ وہ physically کس ترتیب سے پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے کسی بھی فارمیسی بھی آپ دیکھ رہیں کہ وہاں پہ بہنگم چیزیں ترتیب سے کاؤنٹر ہوں کے سارا کچھ وہاں پہ جو ریکس پکراتے ہیں وہ ترتیب سے ہوتے ہیں میڈیسن وہاں پہ ترتیب سے پڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ ترتیب سے پڑی ہوگی ہیں اس کے بعد لے آؤٹ is the space allocation اس میں کہتا ہے کہ لے آؤٹ کیا ہے space allocation ہے space کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ جو فارمیسی کندر جو جگہ ہوتی ہے اس کو space کہیں گے allocation مطلب space کو مختص کر گیا گیا ہے اس فارمیسی کو کہ یہ مختص ہے counter کے لیے فلانی جگہ جو فلان space ہے وہ فرج کیلئے مختص ہے وہاں پہ جو بھی space ہوگی اس کو مختص کر گیا گیا ہے مقصود کر دیا گیا ہے کہ space allocate کر دی ہے مختص کر دی گیا کہ یہ space فلان چیز کے لیے موجود ہے and arrangement of drug in drug store ٹھیک ہے medicine جو drug ہوئی وہاں پہ drug store پہ وہ بھی ایک تکتیب سے موجود ہونی چاہیے یہ فارمیسی کا layout ہوتا ہے اور فارمیسی ڈیزائن کیا ہے فارمیسی ڈیزائن is the internal and external appearance of pharmacy ڈیزائن یہ ہوگا کہ باہر آپ نے فارمیسی کو اٹیک کرنے کیلئے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں فارمیسی کے اندر آپ نے counter کس طرح کا بنایا ہے وہاں پہ چھت کس طرح کی لگائی وہاں پہ فرش کس طرح کا لگائی وہاں پہ AC لگائیں ایک اٹرنل and external appearance جو اس کی بظاہری appearance ہوگی وہ فارمیسی کا ڈیزائن نکلائے گا layout کیا ہوا layout وہ ہوا کہ وہاں پہ جو physical items ہیں ان کو ترتیب سے رکھنا ٹھیک ہے ترتیب دینا ایک فارمیسی کا layout کلاتا ہے اور ڈیزائن ہے جو آپ نے وہاں پہ اس کو appear کیا ہے جو چیزیں وہاں پہ شوہ ہو رہی ہیں وہ ان کو خوبصورتی کیلئی فارمیسی کے وہ فارمیسی کا ڈیزائن کلائے گا ٹھیک ہے objective اور فارمیسی layout design ٹھیک ہے مطلب اس کی کیا ضرورت کیا ہے جو فارمیسی کا layout اور ڈیزائن لائے گا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے فارمیسی layout and design are the major factor contributing to the pharmacy success ٹھیک ہے فارمیسی کا ڈیزائن ہے اور اس کا جو layout ہے وہ ایک اچھی فارمیسی کی success کے لیے important major factor ہے ٹھیک ہے attractive فارمیسی ہوگی وہاں پہ چیزیں اچھی طرح پڑھی ہوگی کسٹمر اٹیک ہوگا تو اس فارمیسی پہ کسٹمر زیادہ جائے گا ٹھیک ہے اچھی فارمیسی کی success کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کا ایک layout اچھا ہو اس کا جو ترتیب ہے وہاں پہ اچھی ہو اور اس کا design اچھا ہو جو کسٹمر کو اٹیک کرے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کوئی بھی مارکیر کے اندر آپ کو شاپ نہ دیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی دکان باقی دکانوں سے تھوڑی سی different ہو جو زیادہ اٹیکٹیو ہو تاکہ کسٹمر وہاں پہ زیادہ آئے ٹھیک ہے the exterior appearance of pharmacy attacks consumer attention ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ باہر کی جو appearance آپ show کرتے ہیں فارمیسی کی ٹھیک ہے وہ کنزیومر جو آپ کسٹمر ہیں اس کی توجہ کو اٹیک کر رہی ہوتی ہے attention کو توجہ کو اٹیک کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ خوبصورت سی فارمیسی کا بول لگائیں گے ٹھیک ہے جو اٹیکٹیو ہوگا اس کے علاوہ آپ اس کے باہر اٹیکٹیو جو اٹیکٹیو ہوگی تو کسٹمر زیادہ اٹیکٹ ہوگا اور کسٹمر دکان کے اندر آنے کے اس کے چانسز زیادہ ہوں گے وہ زیادہ اٹیکٹ ہوگی اس طرف آئے گا ٹھیک ہے the purpose of interior design is to enhance the general appearance of pharmacy and to project the professional image ٹھیک ہے باہر کا جو آپ بنا رہے ہیں فارمیسی کا ڈیزائن وہ کسٹمر کو اٹیکٹ کرے گا وہ کہہ رہے ہیں اندر کا ڈیزائن جو آپ اچھا بناتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فارمیسی کے جو جنرل appearance pharmacy ہے آپ کی فارمیسی اندر سے بھی خوبصورت نظر آئے اس کے جنرل appearance ہے اچھی نظر آئے اور یہ پرفیشنل جو پرفیشنل اجمج ہوتا ہے وہ شو کرے کہ یہ اچھی پرفیشنل لوگوں کی فارمیسی ہے یہاں پہ پرفیشنلزم جو پرفیشنل فارماسسٹ ہیں وہ ہی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایک فارمیسی ایک پرفیشنل شو دے رہی ہو کہ وہاں پہ پتہ لگے کہ لوگوں کو یہ اچھی فارمیسی ہے لوگ دوسروں کو بھی جا کر رہے ہیں وہاں پہ اچھی فارمیسی بنی ہوئی ہے آپ بھی وہاں پہ جائیں وہاں پہ میڈیسن بھی پڑی اچھے ترتیب سے پڑی ہوتی ہیں ڈسکاؤنٹ اغرہ بھی ملتا ہے یہ ڈسکاؤنٹ دینا بھی یہ ایک لوگوں کو اٹیک کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تھی مین اپجیکٹیو فارمیسی لیاؤٹ اینڈ ڈیزائن ایکسٹ ہمارے پاس تب مین اپجیکٹیو مین اپجیکٹیو وہ پروپر لیاؤٹ ڈیزائن اوف ایٹیل ڈرگ سٹور اینڈ ڈھول سٹڈ ڈرگ سٹور آل ڈیسٹڈ بلو مطلب میجر جو مین اپجیکٹیو ہیں فارمیسی اور ہول سٹڈ ڈرگ کے وہ اپجیکٹیو ہیں مین ہے جو پروژیکٹ آ پروفیشنل ایمج اینڈ ڈیزائن اپرو ایپڈرگ سٹور آل ایٹ ٹھیک ہے اس میں کیا کہتا ہے کہ آپ نے فارمیسی یا ہول سلس جو فارمیسی ہے ٹھیک ہے وہ ایک پروفیشنل لک شو کر رہی ہو ٹھیک ہے ایک اس طرح بہنگوم سٹور اپنے دیکھنے کہ بہت ساری میڈیسن سٹور ایٹ ہوتے ہیں جو روڈسائٹ بنی ہوتے ہیں وہاں پر ان کا اتنا اچھا ایمج شو نہیں ہو رہا تھا یا تو وہ دھوپ پٹی ہوتی میڈیسن کے اوپر اس طرح کی پروفیشنلزم شو نہیں ہو رہا آپ نے وہاں پہ کمپیجر مینٹین لکھنا ہے فارمیسی کے اندر اس کی لوگ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ کسٹمل کو ایک شو ہوگی پروفیشنلزم جو پروفیشنل لوگا وہ اس میں کام کر رہے ہیں لیکن تو منیمائز دا مومنٹ آف کسٹمل بدن دا پریمائزز آف ڈرگ سٹور پریمائزز کہتے ہیں ایریا کو مطلب فارمیسی کے اندر جو ایریا ہوگا ایریا یا جگہ اس کو پہتے ہیں پریمائزز ٹھیک ہے تو منیمائز دا مومنٹ آف کسٹمل بدن دا پریمائزز آف ڈرگ سٹور ٹھیک ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ کسٹمر جو ہوگا وہ آپ فارمیسی اس طرح کی بنائیں جس طرح آج کل فارمیسی کے اندر آپ نے دیکھا وہ کاؤنٹر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے کسٹمر کے آنے کی جگہ لگ ہوتی ہے اور جو سیت پرسن ہوتے ہیں وہ فارمیسی کے اندر سائٹ ہوتے ہیں کسٹمر کاؤنٹر سے باہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ درگ والی جہاں پر میڈیسن پڑی ہیں وہاں پر کسٹمر کا آنا جانا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس سے اگر وہاں پر کسٹمر آنا جانا شروع کرتے ہیں وہاں سے چوری کی چانسز بڑھ جاتے ہیں کسٹمر جو میڈیسن جو کسٹمر گرائب غیر پسپیشن میڈیسن ہوتی ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ میڈیسن پڑی ہے مجھے دیں ٹھیک ہے بہت سارے ایشوز کھڑے جاتے ہیں اس لیے کیا کرنے ہیں آپ نے اس جگہ پہ جہاں پہ میڈیسن پڑی ہے وہاں پہ کسٹمر کی جو مومنٹ ہے وہ منیمائز کر دینی ہے ٹھیک ہے اس بار تو اٹیکٹر لارڈ نیمبر آف کسٹمر ٹھیک ہے فارمیسی کا لے آؤد دیزائن اتنا اچھا ہونا چاہیے تو وہ میکسیمم کسٹمر کو اٹیکٹ کریں تاکہ میکسیمیم کسٹمر فارمیسی کے اندر آ سکیں اس بار تو انکریز سیل سٹور اس کا مین اوبجیکٹف کیا ہے اگر میکسیمم کسٹمر اندر آئیں گے تو اس سے آپ کی سیل بھی بڑھے گی ٹھیک ہے بندہ فارمیسی یا میڈیکل سٹور بناتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیل میکسیمم ہو تاکہ اس کا پروفیٹ اس میں انکریز ہو اس کی سیل بڑھانے کے لیے آپ نے پر فارمیسی اٹریکٹیف اور ڈیزائن جو اس کا لیا اٹریکٹیف بنانا ہے تاکہ کسمر اس کے اندر آئیں میکسیم سیل ہو اس کی آپ کی سیل انکریز ہو اس کے بعد ہے کو ریڈیوز سیلنگ ایسپینس ٹو ای منیمم آپ کا لیا اوٹ اور فارمیسی دیزائن بنانے کا جو سیلنگ ایسپینس ہے اس میں وہی کہتا ہے کہ سیلنگ ایسپینس بہت سکتا ہے اگر آپ فارمیسی کے لیا اوٹ اچھا نہیں بناتے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو مطلب بڑی فارمیسی ہے وہاں پہ آپ کو اچھے لیا اوٹ کے ساتھ بنائیں گے تو وہاں پہ آپ کو دو یا تین ایسی وہاں پہ ان اف ہوں گے اگر آپ کا وہ بہنگم سی فارمیسی ہوگی تو وہ وہاں پہ پھولے گی سیگھا رہی ہوگی اس سے فارمیسی کے ایکسپینس بڑھ جائیں گے مطلب آپ نے لیا اوٹ اور ڈیزائن اس طرح بنانا ہے کہ آپ کے جو فارمیسی کے ایکسپینسز ہیں وہ مینیمم رہے ہیں ٹھیک ہے کم سے کم ایکسپینس ہو لیا اوٹ توبصورت ہو کسٹمر زیادہ ہیں اور آپ کا ایکسپینس کام ہو تاکہ آپ کا بینیفیٹس زیادہ ہو اس کے بعد ہے تو پروائیڈ دا کسٹمر سیٹسفیکیشن ٹھیک ہے اس پر لیا اوٹ اور ڈیزائن اس طرح کونن چاہیے جو کسٹمر سیٹسفائی ہوگی جائے اگر کوئی آپ کی فارمیسی پر آیا ہے تو وہ وہاں پہ سیٹسفائی ہوگی جائے وہاں سے وہ بیس ہرڈ ہوگی جائے کہ یہ فارمیسی بیسی گندی سی ہے یہاں پہ صفائی نہیں کی جاتی یہاں کا میڈیسن سہی نہیں پڑی ہوئی ٹھیک ہے اس طرح کا امیج لے کرنا جائے کسٹمر وہاں سے سیٹسفائی ہوگی جائے اس پر لیا اوٹ پاکی سپیسی پار ریزارڈ سٹاک آفیس اچھی فرمیسی اگر ہے تو اس کے لیے ریزارٹ سٹاک کا لیتر سپیس ہونا چاہیے جو سے آپ سٹور کیسے سٹور میں ہونی چاہیے آپ کے ریزارٹ سٹاک اس بات آفسس ٹائپ جگہ ہونی چاہیے اس بات جو آپ کے امپلائیز بگر ہیں وہاں پہ ان کے ریزارٹنگ کیلئی تھوڑی دیر جو چائے بگر ہے یا کھانا بگر کھاتے ہیں بچے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں امپلائیز ہیں تو ان کے لیے ریزارٹنگ پلیس کی تھوڑی سی جگہ آپ اتنی جگہ رکھ دیں تاکہ وہاں سے کسمر اس سے دسٹرب نہ ہو یہ تھوڑی سی سپیریٹ جگہ ہونی چاہیے تاکہ جو امپلائیز ہیں وہ کھانا بغیرہ کھا سکیں آفس آپ کو وہ چھوٹا سا اس کے بعد آپ کو اب جو سٹور ہوگا وہ بھی سپیریٹ ہو یہ جو یہ چیزیں کسمر بھی افیکٹ نہ کریں کسمر کی توجہ اس سائیڈ بھی نہ جائے یہ سپیریٹ ہونی چاہیے فارمیسی کے اندر ہی تھوڑی سی جگہ بچا کہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو اس کے بعد آپ کو پراپر انٹرنس فار گوڈز کم منگ گوڈز جو فارمیسی کے اندر جو میڈیسن آر ہی ہوتی ہیں جو پرچیز آپ دسٹربیشن سے کار رہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے انٹرنس سپیریٹ ہو یا اس کا جو دروازہ ہے وہ لیدہ سسٹم رکھیں اس کی یہ جہاں پہ کاؤنٹر کیش کاؤنٹر ہے آپ کا وہی سے آپ دسٹربیشن کو بھی ڈیل کر رہے ہیں کسٹمر کو بھی ڈیل کر رہے ہیں اس طرح کسٹمر ڈیسارٹ ہوتا ہے اس کو ٹائم اگر فارمیسی بھی زیادہ لگ جائے تو وہ نیچ ٹائم آپ نے فارمیسی بھی وزٹ نہیں کرے گا اس لیے آپ کو چاہیے جو کم منگ آپ کی پرچیز جو میڈیسن فارمیسی سے آرہی ہیں اس کے لیے سپریٹ سپشن ہو جو کم منگ گوڈز ہیں آپ پاس فارمیسی سے جو ڈیسٹرویشن سے میڈیسن یا آپ کے پیمپرز بغیرہ یا دودھ کے بغیرہ آرہے ہیں تو ان کو ریسیب کرنے کے لیے الیدہ کاؤنٹر ہو جس سے کسٹمر ڈیسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کا جو فارمیسی کا لے آؤٹ اور ڈیزائن اس طرح ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں اس پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اس میں اب ہم بتاتا ہے ٹائپس اف لے آؤٹ ڈیزائن ٹھیک ہے فارمیسی کے جو لے آؤٹ ڈیزائن وہ کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر وان پہ ہمارے پاس ہے پرسنل سرسز ٹھیک ہے ایک فارمیسی کے لے آؤٹ ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ ٹائپ اف لے آؤٹ ڈیزائن اونلی فارمیسیسٹ گف ڈرنگ تو کسٹمر ٹھیک ہے اس طرح کا ڈیزائن ہوتا ہے اس طرح آپ نے دیکھو کہ میڈیکل سٹور یا فارمیسی بائر آپ کانپر لگا ہوتا ہے کسٹمر بائر سے اپنی میڈیسن دھتا ہے تو فارمیسیس فارمیسیس صرف وہ پریسکشن کے ساتھ سے وہ میڈیسن اٹھا کے دے گا یہ پرسنل سرسز ہوتی ہے اس میں آپ پرسنلی ساری چیزیں پروائیس سرسز دے رہے ہوتے ہیں میڈیسن اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں بل بنا رہے ہوتے ہیں کیش کاؤنٹر پر وہ میڈیسن لے گا اور بل پے کر کے کسٹمر چلا جائے گا اس کے بعد ہے سیلپ سیلیکشن ٹھیک ہے اس ٹائپ آف لیاؤو ڈیزائن پروڈکٹس آر دسپلیڈ انڈا مینر دیڈ کنزیومر میں سی ہینڈل اینڈ سلیکٹ ایٹم درن سیلپ اس میں سے سیلپ سیلیکشن میں سے کچھ ایسی آپ کے آپ وہاں پر فارمیسی کے اندر ایسے خانے بنا سکتے ہیں ایسے ڈسپلی کاؤنٹر بنا سکتے ہیں جہاں پہ کسٹمر آپ کی وہ پروڈکٹس دیکھے ٹھیک ہے اس کے پروڈکٹس ڈسپلی کے اندر موجود ہوں کسٹمر وہ پروڈکٹ دیکھے ان کو ہینڈل کرے اور سیلیکٹ کر کے خود ہی وہ کاؤنٹر پر بتا دے کہ یہ چیز مجھے چاہیے آپ اس کا بل بنا دیں ٹھیک ہے میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ کسٹمر کی فہنسی دور رکھیں وہ پروڈکٹس پر دیں باقی جو پروڈکٹس ایسے ہوتی ہیں جو ڈسپلی میں رکھ سکتے ہیں آپ ان کو آپ نے سیلپ سیلیکشن کے اندر رکھ دینا ہے تاکہ کسٹمر اسے وہ چیزیں وہاں سے سلٹ کر کے وہ خود وہاں سے پرچیز کرنے اور کاؤنٹر پر بل پے کر اس کو دے دے ٹھیک ہے یہ دوسرا ڈیزائن تھا تیسرا ڈیزائن ہے سیلپ سرکسز ٹھیک ہے سیلپ سرکسز جو ہوتی ہے یہ عام طور پر فارمیسیز کے اندر کی ایسے ہوتی ہے یہ سپر ڈرگ سٹور جو ہوتے ہیں سپر ڈپارمنٹل سٹور جو ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سرکسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اگر موزدان کے ہیں تو آپ دیکھاؤں کا چیزہ بہترہ پہ یا کوئی دپارمنٹل سٹور ہے وہاں پہ سیلپ سرکسز ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ٹرالی لیتے ہیں ٹرالی کے اندر آپ ساری چیزیں وہاں سے سلٹ کرتے ہیں ٹرالی کے اندر لے کے پھر آپ کیش کاؤنٹل بھی جاتے ہیں وہاں پہ آپ پہ موٹی پروڈکس کا بھیل بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سرکسز والا تکیبن جتنے بڑے سٹور ہیں وہ اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں فارمیسی کے اندر جو ہوتے ہیں کہ نان ڈرگ آئیٹمز عام طور پر جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں سچ از کاسمیٹکس نیوٹریشنل سپلیمنٹس کموڈیٹیز کہتے ہیں جو پروڈکس آپ کی مفید چیزیں ہوتی ہیں جو گھر کے استعمال کیلئے ہوتی ہیں جس طرح آئل وغیرہ یا تیل وغیرہ یا گھی یا دالیں وغیرہ یہ ساری چیزیں گھر کے شیعہ کاموڈیٹیز کلاتی ہیں ٹھیک ہے یہ باری ساتھ کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں اور نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہیں نان ڈرگ آئیٹمز آپ کو سیلپ سرکشن میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈرگ آئیٹم جو ہوں گے وہ آپ پرسکرپشن والی جو ہوں گے وہ آپ فارماسیس سے دیل کرے گا ٹھیک ہے یہ تین ڈیزائن تھے ہمارے پاس لی آؤٹ کے پرسنل سرکشن سیلپ سیلکشن سیلپ سرکشن ٹھیک ہے اس پاس سٹائل آف لی آؤٹ دیزائن ٹھیک ہے یہ ہمارے لی آؤٹ دیزائن کس سٹائل کیونے چاہیے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس دو سٹائل ہیں ہم تو اوپ اسمار ہوتے ہیں ایک ہے گریڈ لی آؤٹ اور ایک ہے سٹائل آزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنل ارنیمنٹ فٹنگ و ٹریکس ٹھیک ہے ہیٹنگ اور ٹریکس کے اندر فارمیسی کے اندر ریس ہوتے ہیں یا دپارٹنل سپر ہوتے اندر ریس ہوتے ہیں تو ان کے دو ڈیزائن ہے ایک گریڈ لی آؤٹ ہوگا اور ایک ہوگا فری فلو لی آؤٹ ٹھیک ہے گریڈ لی آؤٹ میں کیا ہوتے ہیں In the grid layout design, all fitting and counters are installed in the right angle to one another. ٹھیک ہے مطلب آپ ایک سٹور میں جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے یہ سٹال لگائی جاتے ہیں جو ایک دھریڈ کی صورت میں ہوں گے ٹھیک ہے یہاں سے کسمر یہاں پہ آئے گا اس طرح چیزیں دیکھتا دیکھتا کسمر ایک مومنٹ ایسے ہوگی ٹھیک ہے یہ دھریڈ کی صورت میں آمنے سامنے جس انسال ہوں گے وہ رائٹ آنگل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے ٹھیک ہے جو پروڈکٹ ہوں گی ان جو کاؤنٹر ہیں ان کی اوپر شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے مور پروڈکٹس ایکسپوئیر ایز انکلیننگ اینڈ میکسیمائز یوٹلائزیشن آف آویلیبل سپیس اس کا فائدہ کیا ہے ایڈوانٹیجز آف گریڈ لیا ہوگی ٹھیک ہے میکسیمم جو آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ آپ ڈسپلی میں لگا دیں گے کسپوئیر ان کا کسپوئیر طرف زیادہ ہوگا اور اس کی صفائی کرنا آسان ہوتی ہے گریڈ لیا ہوگی اور میکسیمم یوٹلائزیشن آف آویلیبل سپیس ٹھیک ہے ایک آپ کی فارمیسی لمبی ہے اس سے اگر آپ صرف کارنر یا سائٹنگ پروڈکٹس لگائیں گے تو اس کا آپ پوری فارمیسی کو یوٹلائز نہیں کر سکیں گے یہ اگر آپ گریڈ لگا دیں گے درمیان کے اندر ٹھیک ہے اس طرح کی فارمیسی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ گریڈ لیا اوٹ لگائیں گے تو آپ اس کا جو یوٹلائزیشن جیدہ کر رہے ہیں اور جیدہ پروڈکٹ آپ شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا گریڈ لیا اوٹ دوسرا ہمارے پاس ہے فری فلو لیا اوٹ ان فری فلو سٹائل فکسچر اور ان ریگلالی سے ٹھیک ہے وہاں پر گریل میں وہ کیا ہوتا تھا ایک سٹیٹ لائن کی پیرلل صورت میں آمنے سامنے صورت میں گریڈ ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ سٹیٹ لائن ہے آمنے سامنے پیرلل کی صورت میں گریڈ ہوں گے ٹھیک ہے جبکہ فری فلو میں کیا ہوگا ان ریگلالی شیپ ہوں گے ٹھیک ہے ایک آپ کا فارمیسی کے بڑا سٹور ہے ٹھیک ہے آپ انٹر ہوتے ہیں دروازے سے ٹھیک ہے کچھ پروڈکٹس یہاں پڑی ہوں گی ٹھیک ہے کچھ انہوں نے سائٹ پی یہاں پہ لگائی ہوں گی ٹھیک ہے کچھ یہاں دل میں آنا پڑی ہوں گی کچھ سائے گا بھی لگی ہوگی کوئی بھی وہ محراب سب بنا ہوگا آگے اندر پڑی ہوں گی میڈیسن ٹھیک ہے یہ والا جو ہوگا یہ فری فلو لی آؤٹ ہے سچ سرکلز ہوگا سرکل کی صورت میں آرچز کی صورت میں یا ڈرائی اینگل کی صورت میں یہ شیپ ہوگی ٹھیک ہے جس لی آؤٹ اسٹائیل idag ڈالاؤو زین انسٹروٹل فلو دل کسمر ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کسیر کا رش نہیں پڑھتا ہی ٹھیک ہے گریڈ لی آؤٹ میں کسیر ٹھیک ہے ترتیب چاہا رہا جو ہوتا ہے گر پسٹ پڑھ جاتا ہے اس ترتیب سے کسیر ہے وہ آگے پیش瞬کر کا رش لگ جائے گا اس میں کیا ہوگا کچھ کسیر یہاں پہ آ جائیں گے کچھ کسیر یہاں آپر آ جائیں گے کچھ یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے کسٹمر کا رش نہیں پڑے گا ٹریفک کو کسٹمر منیمائز ہوگی ٹھیک ہے فری وانڈرنگ کو کسٹمر انکریج مور پرچیزنگ آف کمپیور ٹو گریڈ لیاوٹ ٹھیک ہے یہاں پہ کسٹمر جو آرام سے فری وانڈرنگ ہوگا وہاں پہل رہا ہوگا اور وہ زیادہ اس کو فری فیل ہوگا از کمپیور ٹو گریڈ لیاوٹ کیونکہ یہاں پہ وہ اپنی چیزیں آرام سے کھلا 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 پھر رہا ہوگا اور اس کے حساب سے یہ گریڈ لیاوٹ میں وہ آرام سے پھر رہا ہوگا اور زیادہ پرچیز کرنے کی چانسز اس کے ہوں گے ٹھیک ہے یہ گریڈ لیاوٹ ہوتے ہیں آدم طور پہ جو کپڑے کے میڈیکل جو کپڑے کے جو سور ہوتے ہیں بڑے بڑے آئیت جو اتنا کل احمد کا سور ہے یا کھاٹی ہے وہاں پہ اس طرح کا گریڈ لیاوٹ استعمال کی جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ مختلف کسٹمر مختلف سکال بجا کے اپنی پسند کے حساب سے وہ کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اپنی پسند کے حساب سے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں یہ والا مارا لیاوٹ دیزائن کے حساب سے لیکچر تھا ٹھیک ہے اس میں سے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو میں آپ کے چیٹ بوک میں آپ جا رہا ہوں